بھارت کا سوادھرم ہے اور آج اس سوادھرم پہ حملہ ہو رہا ہے اسے بچا ہوں اس سوادھرم کو ہم کیسے بچائیں راجنی کی ایک یوگ دھرم ہے اس کے بارے بھی کچھ کہتا ہے تو ہم اس میں جا کر سکتے ہیں جا آپ کو ریٹی باہتی بیٹھانا چاہیے ہمارا کو مندر درستہ کیسے کرے آپ کو شکتی جائیں راجنی کی شکتی یوگ ہے اس کو کسی ایک بڑے پرپس سے دنکھ رہے اور وہ پرپس جو ہے وہ نیتے کو راج نیت اور ایک سوڑھرمی کیٹنیپ آوے پہنس the need is to recover دیش کا سوادھرم ہے ایک ایسا سوڑھرم ہے جس کے بارے میں ہمیں گرب ہو سکتا جب لوگ مجھے کہتے ہیں گرب سے کہو میں وہاں بھی ہوں تو ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نی 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 یہ شومنیس میں کہتے ہیں گرب سے کہتا ہوں میں وہاں بھی ہوں کیونکہ میں ایک بہت بڑی بیراسط کا ایک تجلیت جو میں گرب سے ہوں اور لیکن یہ یاد رکھئے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں گرب ہوتا اس کے بارے میں شرم کی ہوگی آپ کو اپنے گھر کے بارے میں بہت گرب میرا گھر کتنا اچھا کچھا بڑیا سندر ہے آپ فانچ پرینڈز کو لے کے آتے ہیں سیوگ سے اسی دن آپ کا گھر بلکل گندہ ہے ہو جاتا ہے جبیت کو آپ کو برا لگتا ہے کہ کیا کر دیا اگر آپ کو اس لئے برا نہ لگا اس کا مطلب آپ کو اپنے گھر بگر نہیں اگر لائے گھر گندہ ہے اور آپ کو لگے کی فرق پہتا ہے منجابی میں بولتے ہیں کیا کیا ہے اس کا مطلب آپ کو گرب تھا جب تک آپ کو اندر سے چوٹ نہیں لگتی تب تک آپ کا گرب کا ہے کا گرب تو جس کو بھارت میں سچا گرب ہوگا اس کو بھارت میں آج جو ہو رہا ہے اس پہ سچمچ شرم ہے اگر شرم نہیں آتی تو آپ کو گرب یہ تو اس کی کنڈیشن نہیں ہے تو بھارت کا سوادھرم اس پہ اپنا اس سوادھرم کی رکشہ کرنے پیڑھیاں جیسے میں نے کامیرے سے اوپر کی پیڑھی پیڑھی میری پیڑھی پیڑھی سچ کہتا انڈو پیڑ ہوگی دیکھیں اس کی رکشہ کرنے کی ضرورت ہے کیسے کی اچھا اس رکشہ کے لیے کسی بھی چیز کی دیفنس کے لیے آپ کو شکتی چاہیے پاور شکتی کچھ بھی کرنے کی گالی جلانے کے لیے بھی پاور چاہیے آپ کو اس کبر کے اوجانے کے لیے بھی پاور چاہیے کسی لیتنا آپ کو کرنے کی بھی کچھ پور جا شکتی اس کی آدھرشکتا اور جب کوئی بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے اس حملے سے کسی چیز کو بچانے کے لیے پا آپ کو شکتی چاہیے لیکن وہ شکتی جو کی کسی ادھرشے سے جو کی شکتی کے لیے شکتی کے لیے شکتی ایک بڑے نیتک ادھرشے سے جو ہی شکتی سے ہے شکتی یوگ یوگ ہمارے یوگ کا مطلب کے لیے یوگ آسن نہیں یوگ کا مطلب کے لیے چاہتا ہے یوگ ہے کسی کارے کو کسی بڑی چیز سے جوڑ سکنے کا اس میں سمبند ثابت کرتے ہیں تو یوگ ہوتا ہے تو شکتی کا یوگ جو ہے وہ چاہتا ہے اور وہ شکتی یوگ کیا ہے راجنی راجنی بھی شکتی یوگ ہے مطلب کیا جب آپ طاقت شکتی پاور کا سنگرہن کرتے ہیں کسی بڑے ادھرشے کی جیسے آپ ایک ڈیم بناتے ہیں ڈیم میں آپ اینرڈی کنبھر کرتے ہیں کسی برپس کیلئے کنبھر کرتے ہیں پولیٹکس برکو یہ نہیں ہے پولیٹکس کا مطلب ہے کہ ہم پاور کو کنزرگ کریں اس کو گیدر کریں اس کو چینلائز کریں اس کو کسی بڑے پرپس سے دنکھ کریں اور وہ پرپس جو ہے راج نی راج ہمیں ستھا کی طرف پہ جاتا ہے نی نیتی شبد کا پتہ نہیں مراج میں کیا translation ہوتا ہے انڈلی میں آج کا translation رون نے پولیسی کر دیا نیتی آئے ہو پولیسی سے پولیسی سے نہیں کر سائے شبد لیکن نیتی پولیسی نہیں ہے ہماری ہماری پرپرا نیتی کا مطلب ایتکس نیتک نیتک تا سے نیتی دیکھنی تو راج نیتی جو شکتی کا سنگرہ کسی نیتک مدیشے کی اس کے دو ایکسٹریمز ہو سکتے ہیں جو راج نیتی نے اگر آپ کیول راج کریں اور نیتی نہ کریں تو کیا ہوگا سبتا کا سنگرہ پرپس کیا میں میں اوپر بڑھوں میں اور اوپر بڑھوں اور اوپر بڑھوں کسی بڑے مدیشے سے جڑا لیں کیول راج ہے نیتی گائے کیول شکتی کا سنگرہ اسمہ اور شکتی کا سنگرہ اور ایک طرح سے almost pathological اسے disease بیماری ہوتی ہے تو کسی کو بیماری ہوتی ہے کہ میرے کو پلانجینوں کو کنیکٹ کرنا ہے کسی کو بیماری ہے کہ مجھے پیسہ ہی کٹھا کرنا ارے اس پہلے کا کیا کروگے پناہ میں کرنا ہے ہمارے خودے سماج میں بیماری اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ بینا سوچیں کہ پیسہ کٹھ روگے کیا تو یہ آج راہ دوسرا اس کا extreme form کیا ہے جہاں نیتی ہے راج میں ہم کئی بار اس کو بہت اچھا بتا دیں یہ بیماری ہے کسی ملے کام کے لیے پورجہ کا سنگرہ نہ کرنا بھی بیماری ہے ایک کو سنت بولا جاتا ہے ایک کو گنڈا بولا جاتا ہے لیکن راج نیتی ان دونوں کا سنگرہ شکتی یوگ جو میں نے کہا راج اور نیتی کا سنگرہ کرنے کے لیے جو ہم شکتی کا یوگ کریں میرے کی یہ پولیٹکس یعنی کہ آج سماج میں جو کچھ کل رہا ہے اسے آج کے بھارت میں جو ہو رہا ہے اسے بھارت کے جو بھارت کا دھر بنے اس سے جوڑنے کی لیے جو شکتی کے سنگرہ کی ضرور ہے اس کے سنگرہ کی ضرور ہے وہ کرنا راج جس کے لیے ضرور ہے کہ نہ تو ہم ستہ کے پتی نرمو ہی ہونا یہ لیکن اس کے پتی ہم خدا سین نہ کوئی ڈرپ ہوئے ہمیں گا آن یہ ہمارے قرآن کوئی راجہ ہوتا ہے مجھے کیا میں تو سب ہوں اور دوسرا ستہ لورتہ بس ستہ کیون ستہ کیون ستہ راج نیتی کا مطلب ہے دونوں کا ستہ کرنا شکتی کوئی بیٹھا کرنا اس کو اگر ایسا ہے تو راج نیتی کے کیا سوروپ ہوں کے کیسے کس بکتے ہیں راج نیتی کے پانچ انگ راج نیتی کے پانچ پرکار پانچ کمپوننٹ ان پانچوں کو ایک ساتھ کرنا آپ کو صحیح عرض میں راج نیتی کر راج نیتی ان پانچوں میں سے کسی ایک کو کر نا آپ کو راج نیتی کے صحیح ادرش اور آج دربا کیا ہمارے دیش کا یہ کہ یہ پانچ انگ چھن بچھن ہو گئے راج نیتی کے پانچ انگ ہیں پانچ الگ الگ دشا میں چلے گئے پانچ پتا نہیں کیا کر پانچ کا دوسرے سے سمبت کرنے ہو گئے اور سچی راج نیتی کرنے کا مطلب ہے ان پانچ پہلا سمتا کی راج جیسے ہم چناؤ کی راج دوسرا سندھرش کی راج تیسرا رجنات منکام کی راج چوتھا جان کی راج اور پانچ ہمارے اپنے در اپنے سوہ کی راج there politics and politics of inner self آج یہ پانچ راج محمündی کے امگ اک دوسرے سے grounds تو میرا ہاگ کہ راج رہا ہے میرا پاؤں دوسری کے ایروگری میں چل رہا ہے میرا سر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے میرا دھار پیچھے موم رہا ہے آج کی راجی مکی بھی بھی بہت ہے یہ پانچ کی آنیس کے بارے جو خواہ خواہ میں گھرنا چاہتا ہوں راجی دی کا جو پہلا سب سے سوابھاوک آنگا کو کام ہے جو ہمیں دکھتا ہے سوابھاوک اس لیے کہ ہمیں ساپھاوک سا دکھتا ہے سما جانتا ہے وہ ہے سبتہ میں کون آئے کون نہیں آئے لوگ تطر میں اس کا مطلب ہوتا ہے چناب لڑنا پارٹی بنانا کسی کو چتانا کسی کو ہرانا یہ سنشت کرنا کہ سبتہ میں غلط لوگ نہ آئے اور اگر صحیح لوگ آئیں تو صحیح کام کریں سبتہ سبتہ میں کون جائے کون نہیں جائے اور کن بدوں پہ جائے اور جا کے کیا کام کرے اس کا انشاثر رکھتا سبتہ پہ لگام رکھتا وہ راجنیتی کا کام ہے ہونا چاہتا ہے آج کے دنیا میں ہم نے یہ کام پولیٹیکل پارٹیز کو دے دیا آپ یہ سمجھئے جو پانچ انگ ہیں ہم نے پانچوں کونٹریکٹ پہ دے دیا اور وہ پانچوں کو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہا تو پہلا آنکھ ہم نے کونٹریکٹ اس کو دے دیا پولیٹیکل پارٹنز کو پہلا کام راجنیتی کا ہے سبتہ کی رہنیتی دھرم کا کام ہے بہت جاری کام ہے راجنیتی کام ہے لیکن یہ کام پاکی کاموں سے جب کٹ جاتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک مشین بچ جاتا ہے یہ الیکشن مشین اور کچھ دوسرا فارم پولیٹیکس کا ہے سنگھرش سنگھرش لوگوں کے مدوں لوگوں کے جو دکھ ہیں تکلیح ہیں جیسے ہم کسان آندولن میں جاری تھے تو دوسرا فارم ہے آندولن کا آندولن سنگھرش یہ کام آج کل ہم نے مومنٹس کو دے رکھا ہے یہ جو سنگھرش ہے راجنیتی کا ایک کام ہے جروری کام ہے کیونکہ آپ اگر شکتی کے سمتنان کو بدلنا چاہتے ہیں تو سنگھرش جب رہا ہے کسانوں کام دیکھیں ہم نے تین سال پہلے شروع کیا چار سال پہلے میں کسانوں میں کام شروع کیا تو تب میرے اپنے سال پہلے کام کرتے تھے چھ ورینہ کام کرنے کے بعد یہ تھی آپ کیا کروا رہے ہیں آپ پتھر پہ حل چلوا رہے ہیں اب بجرے پتھر پہ حل چلوا رہے ہیں کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ریکھ لے گا کہ وہ آپ کے کام کروا رہے ہیں اس سے مطلب نکلنے کا مطلب کیا چناؤں ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چناؤں کی زندہ نہیں ہے کسان تو جاگئے گا نہیں کچھ تو ہوگا نہیں کیوں آپ کر رہے ہیں کسان نے تیز کا سویا ہوگا ہے سو سال ہے سو سال تک سو لے گا آپ کیوں اسے کرنا پہلے ہیں اس نے کہا نہیں ہمیں کرنا کرتے ہیں دیکھئے کچھ بدلے کا تو سنگھرش جو ہے سمتہ کا سمیکرم بدلتا ہے یہ ہی سنگھرش کا ہوتیشنہ ہوتا ہے کہ اس کا سمیکرم بدل دے سمتہ لیکن ہم نے سنگھرش کا کام آج کب کے ور مومنٹس کو دیا ہوں اس سے بھی بیماری قیدہ ہوگی ہے یہ جو ہماری مومنٹ ٹرک میں اس کا حصہ اور ان تمام لوگ جو کرتے ہیں ان کا بہت سمبان کرتا ہوں لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا ہوں ہم مومنٹ والے ہیں نہیں لوگ بھی بیمار ہو جاتے ہیں روز صبح بیٹھ کے سوچنا کہ کس چیز پر سنگرش کر سکتا ہوں صبح کے ورش اس دیش میں ایسے بلتا ہوں کہ کمی نہیں ہے لیکن کیول اور کیول سنگھرش کرتا ہوں یہ بھی بیماری ہے چاہے آپ سچ بات کے لئے سنگھرش کر رہے ہیں چاہے آپ کیول امانداری سے کر رہے ہیں چاہے آپ پوری درہ سے نسوارت طریقے سے کر رہے ہیں لیکن یہ بیماری ہے چونکہ آپ جو باتی کچھ چیز کر سکتے ہیں میرے گھر کے سامنے کچھ ہے میرے گھر کے سامنے میرے گاؤں میں سفائی ہو سکتی ہے وہ میں نہیں کروں گا لیکن میں سرکار کے بیرد سنگھرش کروں گا کہ آپ سوچ بھارت نہ ہو اچھا ہوں اپنا کا گاؤں تو سام کر لو آپ کو مش seront کر رہے ہیں تو یہ سنگھرش بھی بھی بات کی جو کیا کہ اور جو موسز ہیں یہ بلکل one dimensional نیگٹیویس میں پھانچ جاتے ہیں اور کیونک مومنٹس کا کیا رہتا ہے مان کرو مان کس سے کرو سرکار سے کرو پس ہم سب مان کے بیٹھیں اس دیش کی ہر مرج کی دوہ سرکار کے پاس ہے مان کرو سنکھرش ادھکار یہ سب سندر شبت میں دلدہ اس کا پریوک کرتا ہوں لیکن کیونکہ یہ کرنا اپنے آپ میں پیتھولوجی کہ ساری چیزوں کی مرج سرکار کے پیلاج سرکار کے پاس ہے سرکار سے سرکرش کرو سرکار سے حاصل کرو مجھے کچھ نہیں کرنا سرکار سرکار بند کرے بہت ضروری ہے لیکن میں بھی تو کچھ کروں میرے گاؤں میں جتنے لوگ داروں پی رہے ہیں ان سے نہ بات تو کروں بھائی کیا کر رہے ہو وہ جو عورت بیٹھ رہی ہے اس کے ساتھ تو جا کے کھڑا ہوں تو یہ دوسرا ہے پکشس کا تیسرا ہے کنسٹرکٹیو ورک رجنات مکہ خود کرنا جیسا اس پریسر میں بھو رہا ہے جیسا دیکھ میں بہت لوگ کر رہے ہیں بہت سندر کام کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں رچنات مرمان یہ گاندھی جینا سب سے بڑا یوگ دان ہے اس دیشکی راہی ہے اپنے ہاتھ سے بھی آپ کچھ پیس سکتے ہیں مرمان ہو اس کے الگرد فارم ہو سکتے ہیں اس کے فارم سے ہیں کہ آپ سواستے کا کام کر رہے ہیں تمام سبھی ہو رہے ہیں اس کا آپ کو بستہ سے میں نہیں بتاؤں گا کہ آپ سبھی جانے گئے ہیں لیکن میں اس کی پیٹھولوجی آپ کو بتاؤں گا یہ بھی بیماری ہے بیماری اس میں کیا ہے دو ترے کی بیماری ہے ایک تو جو اچھے سے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اچھا کام کروں گا لیکن جہاں برائی کے نزدیک آتا وہاں میں ہو جاؤں گا اس کے آگے نہیں جانتا پنگا لینا میرا کام ہے یعنی کہ آپ اپنے اچھائی میں سیما باہت دیتے ہیں کہ میں اچھا کام کروں گا لیکن سامنے جب پتا لگا کہ وہ شکتی کھڑی ہے جو کی بلکل اس چیز کا بیروت کر دی میں پانی کا کام کروں گا لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا کہ پانی مافیا ہے یہاں کو اور اس پانی مافیا کا نیتر تو یہاں کا ایم اے لے کر رہا ہے اور اس کا سارا پیسہ شہر کے سیڑ جی کو جا رہا ہے دونوں آپس میں پڑے میں تو آتا چک چاپ سے کنی کار کے سائیڈ سے نکل جاؤں گا اور کہوں گا پانی بچاؤ پانی بچاؤ پانی بچاؤ ایسی مہاتمہ گریہ کا کیا پانی بچاؤں گا جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کنفرنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کی سچ کی سیما ہے کیوں نہیں ایک تو یہ اس کی پیٹھولوجی ہے کیونکہ یہ اپنے لوجک کو پونڈتا کی طرف نہیں دے جا رہا اس سے پہلے رکھ جا رہا ہے اور دوسری جو پیٹھولوجی ہے وہ آپ جاتے ہیں وہ یہ کہ ایک سٹیج کے بعد یہ رچنات میں کام رچنات کے لیے کم ہو جاتا ہے پروجیکٹ پورا کرنے کی بھی زیادہ ہم نے کیا کیا ہے جیسے سنگھرش کا کام ہم نے مومنٹس کو دے جیا ہے ویسے رچنا کا کام ہم نے انجیوز کو دے جیا ہے اب انجیو کے باڑے بھی تم سے زیادہ جانکار ہوگا مگر اتنا کہیں کہ پچاس پرسنٹ انجیو اس دیش میں دکان ہے تو کیا وہ ٹھیک ہوگا چلی سبتر کرتے ہیں میں خود نہیں کرتا اس لیے میں خود انجیوز رہتا ہوں پہلے دو کام میں خود کرتا ہوں اس لیے میں اس کے بارے میں بہت خود کے بہتا ہوں اس لیے سبتر پرسنٹ دکان اور جیسا دکاندار کرتا ہے روز شاہر کو پروفیٹ رہے کہ بھائی کتنی گرانٹ آئیم کتنا وہ ہوا اور گرانٹ کیسے بل سکتی ہے کہاں سے گرانٹ مل سکتی ہے ڈالر والی مل سکتی ہے اچھا کنورشن ریٹ رہے گا اچھا فلا ایجنسی نے آج کل اپنا پرائیورٹی ایڈیا کومیٹی ڈیویلیپمنٹ کر دی اچھا وہ ہم کومیٹی ڈیویلیپمنٹ کر لیتے ہیں ہم وارٹر ہو گیا ہم وارٹر کر لیتے ہیں ہم یہ ہو گیا ہم وہ کر لیتے ہیں دکانداری تو انجیو کا کام بہت جلد ہی دکانداری جو پر جاتا ہے اس کی پندرہ بیس پرسنٹ اپواد ہیں اور میں لیکن اس اپواد کے سہارے پورے سو پرسنٹ کو جسیپائی کیا جاتا ہے اور چونکہ یہ کام رچناتما کام سنگھرش اور سفتہ ان دونوں سے سائٹ میں کٹھ کے بچلتا ہے تو وہ ان دونوں کا دلال کر جاتا ہے سفتہ کی دلال ہی کرتا رچناتما کام کا کئی وارگ دیشن ہو جاتا ہے چوتھا کام گیان کی راجی پتہ نہیں کیوں آپ بھولی جاتے ہیں کہ دلیاں کی سب سے گہری راجی تھی شبتوں گیان کی میں بار بار کہتا ہوں صبح میں اٹھا میں نے اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھا اور مجھے لگا میرا رنپرہ ساپلا ہے اس کو میں سفر کے ساتھ سکتا اتنی تاک یہ دلیاں کی علمی میرے پور ہے کہ میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھوں اور مجھے لگے کہ میرا چہرہ کیوں ہے یہ سنیوج نہیں ہے یہ ایک 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 ویلیٹی پاور ہے اگر میں کئی بار اپنے سٹوئیٹ سے مجاگ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ چلو ہم امیجن کرتے ہیں کہ پلاسی کے یدھ میں بھارت جیت گیا انگریز ہار گئے اور اس کے بعد بھارت والوں نے انگلیٹ میں دھاوا کر دیا ہم نے ایک جن کو کولونائز کر دیا چھوٹا تھا تو دیش تھا اور وہ کر لیتے تو اپنی کامگران تک تو کارنٹی ایک چن ہو ہی جاتی تو اس کے بعد مشرو سندری کا اجاب کامپیٹیشن ہوتا تو کیسا ہوتا سوچیں دنیا میں جس کی اس پہنس ہی آتی ہے وہ چیز سب سے کہری تریجیدی جانتا جوکس اس کے بارے میں ہونا ہے کہ وہ آدمی کام سے شہر آیا بہت جوکس اس کے بارے کیوں؟ کیونکہ یہ دیپ تریجیدی in the power equation یہ کیا ہے یہ concept imagination کی politics دنیا پہ آپ قبجہ آرمی اور پیسے سے نہیں کر سکتے ہیں دنیا پہ قبجہ آپ اس کا دماغ پہ قبجہ گھرکے کرتے ہیں اس کی آنگ پہ قبجہ گھرکے کرتے ہیں دنیا کی سب سے کہری deepest forms of power are exercised not by military power not by economic power but by sheer imagination capturing the mind and knowledge اس سے free ہونا دنیا کی سب سے گھری politics ہے اس سے یہ جب گاندھی جی کہتے ہیں western civilization that would be a very good idea it is such deep political state it is secondary politics ہو نہیں جہاں وہ آپ کے دیش پہ قبجہ کر کے بیٹھے ہیں آپ کے مالک بن کے بیٹھے ہیں ساری دنیا ان کی نقل کرنے کی کو ٹھٹ کر رہی ہے پھر آپ essentially ہس دے گئے لوگ کسی پہ سطح کے سامنے کھڑے ہو کے ہس دینا اتنی powerful چیز ہے اور essentially دنیا کی سب سے powerful چیز کیا ہے یہ کہنا کہ میں normal ہوں تم سب تھوڑے abnormal ہیں میری جیسے بن جاؤگے تو normal ہوں جائے that is the most powerful thing this is what colonialism did do کہ ہم سب abnormal ہیں ہم ان جیسے ہو جائیں تو ہم اپنے بال بیسے کاٹتے ہیں اپنا سب کچھ کرتے ہیں اس کا عروب آخر پہ رکھیوں پہ لگتا ہے تو میں بتا کہ ہندوستان کے مرد زندہ اتنی عورتیں نہیں ہیں ابھی بھی عورتوں کی بھاشا میں بھوشا میں ڈریس میں سانسکار میں کچھ بھارت کا پچھا ہندوستان کے سب سے بڑی پاور ہے اس نورنی سی کو شکر کر دینا کہنا کیوں یہ بھی ہو سکتا جب پیغور کہتے ہیں پنجاب سند گجرات مرات راوی روٹ کل مرات what he's doing is to say to یورپ کہ یہ تو کیوں ڈری رہتے ہو یا اپنی ویشتہ سے دیکھو لائی ہے کتنا اچھا this is politics politics شبدوں میں چھوٹی politics گیان میں چھوٹی جس چیز کو ہم دنیا کے نیم کہتے ہیں وہ دنیا کے کچھ باورفل لوگوں کے نیم ہے اس کو ڈیکوڈ کرنا اور کہنا کہ یہ تو دنیا کہ دیموکریسی کا نیم یہ ہے اگر آپ اس میں سب پی جو دی لیکن دیکھو نا پوری دنیا کے سامنے جھوٹے سی لوگ ہے نا دیموکریسی کی ہسٹری لکھیں گے تو ایک پیرا ان کے بارے میں بھی لکھنا چاہئے لیکن ایک پیرا سی زیادہ ویش کیوں کرے ان کے اوپر بھائیں that's what it should be دیموکریسی کی ہسٹری میں ساؤ so so knowledge is one of deepest fountains of power so ان پیچاروں کو ڈگری دینے اور اگزام کروانے سے پرسکتے ہیں ایسا ہی کہ we should not accuse ان پیچاروں کا اس سے کوئی سمجھنے ان سے ایسے امید کرنا اور ان سے شکایج کرنا دونہ ہی دنے کیونکہ ہماری ان پیچاروں کا گیاں سے کوئی سمبند ہے ساکت بات ہے کوئی ایک فیکشور باتیں بتا رہا ہوں کوئی بہت دماغ گیاں نارا ہوں نہیں ہے اسی پیچھا متنے رہے ہیں وہ بیچارے میں تو اپنے اگزام کرواتے ہیں مشکل سے کسی طرح سے ڈگری باٹھتے ہیں اور سیلیبس پورا کرواتے ہیں اب گیاں کا سرجل کرنا یہ تو دلکل ایک الگ کام ہے اس کے لئے تو انہیں سیلیریٹ ملتی نہیں تو وہ کہا میں یہ دنیا کر چکا ہوں دستان میں پڑھا چکا ہوں کسی اور کو میں آلوزنا نہیں کرنا یعنی دیسے کہ اس کا گیاں سے کوئی سمبند نہیں تو گیاں کا کام جس کو دیا گیا ہے ہمارا former educational establishment وہ گیاں سے پوری طرح detached ہے یا اگر attached ہے تو خدرناک طریقے سے attached ہے یعنی کی جو شکتی شاہلی کا گیاں ہے اس کا پروپوگیشن کرنے کا لاؤں سپیٹ ہے وہ تو گیاں بہت اگر مہتا ہے وہ تھوڑا انٹریگنگ لگی ہوگی یہ میرے کاری ساکھتوں کو بھی لگی ہوگی politics of the inner self اپنے انتر مند سے لمند صاحب کرنے کے راجلیٹ اب اس میں راجلی تھی کیا ہے یہ تو پیوہ سپیچویلی تھی ہے سابت اس کا راجلی تھی کیا ہے شکتی کیا سلطنل ہے شکتی یوگ میں لکھا دنیا میں شکتی ہے کئی بار یوں بدی اس کو سیدھا کر دیتا راجلی تھی تو جیسا نبیشو بیٹی کہہ رہا تھا ماں کہتی ہے بیٹی کو بیٹا جھڑوں جگہ دے تھوڑا سا اور بیٹی کہتی ہے کیوں ماں یہ بھی تو بیٹھا ہوگا ہے بھائی اس سے کروار ہوگا کیونکہ essentially یوں ہے اس کو سیدھا کر دیتا کچھ بھی نہیں کر دیتا وہ کوئی revolution نہیں کر دیتا وہ plane کو ایسا کر رہا ہے اس کو سیدھا کر دیتا اور equation کو ٹھے دے کو سیدھا کر دیتا تو انہوں سے کیا پھولیٹکس کا کیا پھولیٹکس میں نے بہت سوچا ہے مجھے لگتا ہے کہ پھولیٹکس کا جو ultimate form وہ گیاں بھی وہ ہے کہ آپ اپنے انتربان سے کیا سببند بنا دیں اور آج کی دنیا میں ہمارا انتربان سے سببند جوا ہے بلکل ٹوٹا ہوا ہے جو بیٹی بہار سمتا کی بات کرتا ہے بہار فریڈم کی بات کرتا ہے وہ من سے اتنا نہیں انتربان ہے ہم جتنے بڑے آدرش کی بات کرتے ہیں میں جتنے نہیں کہا کہ ہم بیوہر میں اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ہمارا انتربان جو ہے ہمارا جو انتربان ہے وہ ہماری آوٹر بینیو سے کنیکٹیڈ نہیں ہے کسی بھی سنسے کنیکٹیڈ نہیں ہے ہم سوال راج چاہتے ہیں سوال راج کا مطلب آمدور پہ ہمارے من میں یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر کسی اور کا راج دا ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے پر کیا میرا اپنے اوپر راج ہے پوچھ لو میرا سوال نہیں ہے گاندی جی کا سوال ہے گاندی جی بہت بار پوچھا کرتے تھے کہ سوال راج آپ کا اپنے اوپر راج ہے کیا اپنے اوپر تو کوئی راج نہیں ہے سوال انکراز اپنے اپنے اندر انر ایلائنمنٹ میرا فرق جو بیٹی چاہتا ہے کہ مجھے اور سبتہ ملے اور سبتہ ملے اور سبتہ ملے وہ بیمار ہے تو آپ آگر ہے کیونکہ وہ انر ایلائنمنٹ نے کر پایا اپنے آپ سے کہ اچھا اس کا کرو گے کیا کہ تم کیوں کر رہے اس سے کیا بھی دے گا انر سیل ہمارا میس ایلائن ہے اور کہ اپنے بیٹی کے روپ میں یہ ہمارے آج کی آدھنک سبتہ کا نقشہ کہ ہم سب کا انر سیل ہمارے آوٹر ویڈیوز سے میس ایلائن اسے کیسے ٹھیک کریں اس کے لیے آج کا لیل آج بلکل یہ ماننا کی لوگ پتہ نہیں اندو بشواسی ہیں اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں to imagine that people go to spiritual institutions to imagine that spirituality is a surge born out of superstitions is a modern superstition اس کے گھنا کیا سپرستیشن ہے اور موردن سپرستیشن کی پرولم نہیں ہے اس کو اپرستیشن نہیں ہے میرے آج کیا سپرستیشن but this is superstition there is a deep inner quest that takes us finally ہماری کوئی پولیٹ کل ایڈیوزی ہمیں اسپرشن کا اوتر نہیں ponen what is my life for why do I live what should I do what is the purpose of my existence someone poses to me what does it mean how do I cope up with it سب سے گھرے سوالوں کا اتر نہ مارکسزم دیتا ہے نہ سوشلزم دیتا ہے نہ بیرالیزم دیتا ہے کوئی ایڈالوجی اس کا اتر ہے پلی یہ پرشن ہے ہمارے جیو کی پرائی اس کا اتر لینے کیلئے تکی چانم پڑے لیکن آج یہ کام ہم نے بابا اور آشراف کو دے رکھا ہے اور بابا اور آشراف کے بارے میں بھی کیا میں کہوں کہ ان میں سے سبتر پرسنٹ فراوڈ ہے وہ بھی انڈر سٹیٹمنٹ ہوگا سبتر پرسنٹ فراوڈ ہے دکان چلاتے ہیں اور سب سے دکھی بات مجھے ان کے آشراف مگرہ کو دیکھتا ہوں تو سب سے مجھے دار بات مجھے جو لگتی ہے کہ پیسہ اور سبتہ کہ ان کو بھی اتنی بھوک ہے جس بیماری کا علاج یہ کرنے کیلئے ہیں جہادر تر بابا اپنا فوٹو کسی منسٹر کے ساتھ کھشوہ رہے ہوتے ہیں کسی اس کے ساتھ کھشوہ رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یار اگر سنت ہو تو کم سے کم تم بھی اتنی کھمتہ تو ہونی چاہیے تو سنتے ہیں سکندر کوئی ایک تھا سنت تھا سکندر اس کے پاس گیا پتہ نہیں کون سنت تھا سکندر اس کے پاس مہنچا اور کہا کی میں تمہارے ہی کیا کر سکتا ہو تو سنت نے کہا کہ تم جہاں کھڑے ہو نا میری دھوپ بلوک ہو رہی ہے تم پھرہ سائیڈ میں آن سکتے ہیں تو اس سے مجھے دھوپ آئے کہ میں آنے ہوں کم سے کم اتنا تو ایک سنت میں ہونا چاہیے نا ساتھو ہوئی سنتہ کی پرتی اتنا نربو اور ہمارے سارے کے ساتھ یہ سنتہ پیسہ کس بابا کے پاس کونسی لگزری گاڑی ہے کون کیسے کرتا ہے ساتھا تو وہ ایک ہے تو ہماری پوری سمجھتا کا ایک ڈسکنک ہو گیا ہے ہمارے انہر سینٹ کی جو پیسٹ ہے اور ہمارے جو ایکسٹرنل اوبجیکٹل سے سب سے گہری راجنیتی وہ ہوں گی جو ہمیں اپنے اپنی ہی آدتوں سے اپنے من کی چنتاؤں سے اپنے لالت سے مکت کر دے کہ جو موکش ہمارے ہاں کرتے ہیں یہ موکش کوئی برماتما اور یہ سب کو بھوئی جائے یہ ہمارے انہر سیلف کو اس کی بارڈیج سے لیبریٹ کرنے کا دلیگا ہے جس در اس پریزن سے جیل سے ہم بہا رہے ہیں اس در ہم مکت ہو گئے ہیں اور دنیا کی سب سے گہری راجنی تھی فریڈم سب سے حلکی فریڈم یہ ہے کہ اگر ہمارے دیش میں تھے اس کو نگاہ دیا وہ ایک اس کا اینڈ سب سے گہری فریڈم یہ ہے کہ میں نے اپنے من سے اس لالچ کو اس چلتہ کو اس کھلابی کو نکال دیا تو راجنی تھی کہ یہ پانچ آیام ہیں یہ پانچوں آیام ہیں آج ہم نے پانچ الگ الگ ایجنسیوں کو دے رہے ہیں پانچوں ایجنسیاں اپنا اپنا کانٹریکٹ لے کے بھاگ گئی ہیں اور پانچوں الگ الگ کام کر رہے ہیں پانچوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں اور پانچوں ہمارے سے بھی بات نہیں کر رہے ہیں ہماری راجنی تھی کا اپران ہو چکا ہے پانچوں نے کیٹنیپ away from us the need is to recover اس پانچوں کو کیسے recover کریں وہ ہمارے آج کا سب سے بڑا کام ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں اس پانچوں کی اردھ میں راجنی تھی یوگ دھرم یہ یوگ دھرم کا مطلب کیا ہے یوگ دھرم شبت کا ہے ہر ایج میں کوئی ایک خاص ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے ایراؤنڈ سب چیزیں ہوتی ہیں آج کل کی بھاکشا میں بہتنا ہے the most happening place is the most happening activity پچھلے سو سال ہمیشہ میرے سے نانک کے جوانے میں دھرم سنہار بگرہ رہے ہوں کے دیر سو سال پہلے سوشال ریفارم سے اس میں سب کچھ ہوتا تھا پچھلے سو سال سے کم سے کم اگلے پچاس سال پچھلے 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 یورپ میں جو کارپوریشن میں ہو رہا ہے وہ سینچور میں یہ جو پریکسٹوریسم ہو رہا ہے ریلٹیلی مائنل چیزیں لیکن ہمارے یہاں politics is at the heart of our society politics is the most happening thing اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں پچھلے سو سال میں جو بھی سب سے بڑی چیزیں ہوئی ہیں وہ راجمیتی میں مہاتما گاندی راجمیتی میں آئے ہوئی ان کو آنا پڑا سب سے سندر فلم جو بڑی ہے ہمارے یہاں وہ politics کے influence مصر مرادی کا میں کہنے کے سکتا ہے انڈی میں سب سے سندر ساہیتے جو لکھا گیا وہ politics کے influence میں لکھا گیا صرف پروگریسیو کالے میں انڈی سینیما کے سب سے سندر love poetryوں کی گئی وہ politics کے influence میں لکھا گیا سب سے سندر paintings politics انڈیان سائنس کا جو بہت golden ایرا تھا وہ نیشنلیس مومنٹ کے political influence سے نکلا تھا کیونکہ politics is that central that enables us to do everything اس راجمیتی سے بمک ہوئے آپ اس سماج میں جو کچھ ہو رہا اس سے لگا ہے اس لیے راجمیتی یوگدھرم اس لیے چونکہ یوگدھرم ہے چونکہ ہر بڑا کام آپ کو اگر گرچی رولی جیرے کے پانی کے بارے میں کچھ کرنا ہے شروع میں آپ politics سے بیموک ہو کہ کچھ اٹھا مٹا کام کر سکتے ہیں تھوڑا سنگھن کریں گے تھوڑا بڑا کام کر سکتے ہیں لیکن انتت ہے ایک دن آپ کو water mafia کے بارے میں کچھ کہنا وہ political struggle میں آپ کو لائے تو اس راجمی اس کا بیموک نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے چونکہ راجمیتی اتنی کینٹری ہے ہمارے سمجھ میں اس لیے ہر ایمبیشیس میں اتنی politics میں آرے گا اس لیے ہر گنڈا politics میں آرے اس لیے ہر دھنہ سیٹ جس کے پاس بہت کمائی ہو گئے اور چونکہ ہر دھنہ سیٹ ہر گنڈا ہر مہتو کانکشی راجمیتی میں آتا اس لیے ہر سادھو کو ہر سندھ کو ہر آدھی اتنی کو بھی politics میں آنک پڑھے کہا یہ راجمیتی کا مہتو لیکن راجمیتی اس کا مطلب یہ کہ ایک پوریٹکل پارٹی جوائن کرنے اس بانچبو کی حق میں راجمیتی کرنا ان میں سے کوئی ایک کرنا اچھا کچھ نہ کرنے سے کوئی ایک کرنا اچھا لیکن ان پانچوں کو ایک سادھ کرنا سب سے جو آج ہماری تریجی یہ ہے کہ ہمارے پاس موک تطرط ہے لیکن اس کے جو instruments سمگر طریقے سے نہیں کر لیتے تھے ہمیں کیا چاہیں ایک ایسا نیا اوزار چاہیے راجمیتی کے لیے جو تھوڑا سا پارٹی جیسا ہو تھوڑا سا مزمنٹ جیسا ہو تھوڑا سا انجیو بھی ہو تھوڑا سا یونیوریسٹی جیسا بھی ہو اور کچھ آشرب جیسا آج سوہ سے یہاں آکے مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا اس لئے مجھے کہا ایسا ہم راج نہیں تھی کہ اور دار کھرے کر آخری بات کہ سوا کرتا ہوں کیونکہ آپ میں سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی کیا کر سکتے ہیں سوراج سے کیسے جو سکتے ہیں کمپنی کی مشوری کرنا میں رہا ہوتیش نہیں تو باتی بھی کیا پھر میں بات میں کروں گا لیکن اتنا بات کیانا چاہرہ تھا ابھی جو چناو آرہ ہے اس چناو کے سندر میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہم زیادہ پھر لوگ پوچھتے آپ پولیٹکل پارٹی والے کیسے لڑے بھی ہم لگتا ہے کہ چناو میں سب سے مہت ور کام یہ ناغریک لوگ مل کے یہ تیہ کر سکتے چناو کس ملدے پر لڑے جائے گی چناو کا ایجنڈا سید کر اور چناو میں کس طرح ساتھیوں کو سمجھاتا ہوں کہ ایک یا دو سیٹ جیتنے سے زیادہ مہت مہت کہ آپ ایجنڈا کو ایک یا دو ڈگری شف کر دو ایجنڈا کو دو ڈگری شف کر دیا تو آپ نے بڑا کام کیا بجائے کہ اپنے دو سیل دی گئے آپ نے میری بات کو اتنا دیان سے سنا بہت بہت شکریہ اور یہاں آکھے جیسے میں کہ مجھے لگا کہ راج نیدی کے پانچ آنش ہیں اس کا کہ کچھ کوئی بھی ایک سنسطہ نہیں ہوتی جس پانچ برابر آنپا کچھ زیادہ کچھ کم لیکن کچھ ویسا کچھ یہ دیش میں کچھ زگہ میں لکھائی دیتا ہے یہ لالہ ہمیں لے کے آرہا اور آپ سب راج نیدی کے اس یگ دھر کے باہر بن سکے مجھ سے اور میری بیلی سے بہتر باہر بن سکے یہ میری اپی بہتر